نمستے دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایک نئے ادھیا کو شروع کریں گے جسے سنگیا کہتے ہوتے ہیں ہندی میں سنگیا کا جو ایک اپیوکت ادھارن ہے یا پھر جو اس کا ڈیفنیشن ہے وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سنسار کے کسی بھی پرانی، وسطو، ستھان، جاتی یا بھاؤ، دشا آدھی کے نام کو سنگیا کہتے ہوتے ہیں اسے اگر میں سمپل بھاشا میں کہوں تو کسی کے بھی نام کو ہندی میں سنگیا کہا جاتا ہوتا ہے اگر ہم کہیں تو کتہ، بلی یا اور بھی آنے والے جو بھی شبد ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کو پرننسیٹ کرتے ہیں یا جس سے ہم کسی کا نام بتا سکیں اسے سنگیا کہہ سکتے ہوتے ہیں گڑوالی بھاشا یا کوئی بھی بھاشا سکھنے کے لیے آپ کو اس بھاشا کے سنگیا شبدوں کے بیارے میں تھوڑی جانکاری ہونے ہی چاہیے ہم آنے والی کچھ ویڈیوز میں گڑوالی بھاشا کے جتنے بھی سنگیا شبد ہیں ان سب پر دھیان لائیں گے فر اگزامپل کے لیے میں نے اس ویڈیو میں سٹارٹنگ میں یہاں کچھ سنگیا شبد کو درشاہ ہوا ہے جسے گڑوالی میں انار کو دم یوں کہتے ہوتے ہیں اسے دم یوں اور اون اس طرح سے بولا جاتا ہے گڑوالی میں کیلہ کو کیوہ بولا جاتا ہے یہ بلکل ایسا ہوتا ہے جسے کیوہ اور وہاں یہ دونوں طرح سے پرنسیٹ کیا جاتا ہے کتہ کو گڑوالی میں کوکورہ کہتے ہوتے ہیں یہ کو اور اس طرح سے پرنسیٹ کیا جاتا ہوتا ہے بلی کو گڑوالی میں بروہ کہتے ہیں بروہ یہ بلکل ایسا ہوتا ہے جسے بی اور روہ انگلیش کے دو شبد ہیں بی اور روہ انہیں جب ایک سن بولا جائے گا تو یہ جو آواز آئے گی وہ اس طرح سے ہی ہوگی مچھلی مچھلی جسے مچھو کہتے ہوتے ہیں مچھو یہ ماں اور چھو دو شبتوں کو ملا کر جسے آواز آتی ہے ویسا گڑوالی میں بڑی مچھلی کو گڑاؤ کہتے ہوتے ہیں گڑاؤ یا گوڑیاو گڑاؤ یا گوڑیاو چھوٹی مچھلی کو مچھو اور بڑی مچھلی کو گڑاؤ کےکڑا جسے کراپ کہتے ہوتے ہیں انگلیش میں اسے گڑوالی میں گی گوڑو کہتے ہوتے ہیں گی گوڑو میڈھک کو گڑوالی میں مینڈکو بولتے ہوتے ہیں مینڈکو جھرنے کو گڑوالی میں چھوندیڑو بولتے ہوتے ہیں چھوندیڑو چھوندیڑو اور پہاڑ کو گڑوالی میں پاکھوں بولتے ہوتے ہیں یہ کچھ سنگیہ شبد سے جن سے آج میں نے آپ کو سنگیہ کی ڈیفنیشن بتائی ہے ہم آنے والی کئی ویڈیوز میں اسی طرح کے اور سنگیہ شبدوں پر جھان کریں گے دھنیواد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں